ویلکم بیک ناظرین اور بریک پر جانے سے پہلے وسیم قادری صاحب میرے ساتھ کچھ گفتگو کرتے ہیں گفتگو ذرا اچھے موڑ پر جا رہی تھی کیونکہ اب ہمیں ذرا انالیسز کرنا ہوگا کل کا میچ ہے ہمارا بنگلہ دیش سے اور اس سے پہلے کہ انالیسز یہ ہے کہ ہم نے جتنے میچس کلیں اس میں کافی ساری خامیاں سامنے ہیں جو سب سے شدید اور خدرناک خامی ہیں وسیم قادری صاحب وہ ہے فیلڈنگ ذرا میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں میں ابھی اس کے بعد ذرا بالنگ پر بھی آوں گا ہماری ہمیشہ سے اس ٹرینڈ بالنگ رہی ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ اب کیا ہو رہے مجھے تھوڑا بتائیں گے کہ ہمارے فیلڈنگ کو جانے کے بعد ایسا اچانک سے کیا ہو گیا رات و رات کون سا جادو بھیر دیا ان لوگوں میں کہ یہ بھول گئے فیلڈنگ دیا تو یہ سمجھ نہیں آتا ارسلان مسئلہ یہ ہے کہ جو فیلڈنگ ہے very close and related to fitness چیز کے ساتھ motivation مطلب اگر آپ devotion کے ساتھ فیلڈنگ نہیں کریں گے ہر گیند کے لیے پوری effort نہیں لگائیں گے تو کیسے ممکن ہے کہ آپ اچھے result اور actively perform کر سکیں کیونکہ آپ کو جب تک یہ احساس نہیں ہوگا کہ every catch جو ہے وہ matter کرے گا match کے لیے آپ سوچ نہیں سکتے جیسے ہم نے last time بتایا کہ اگر 9 catches آپ نے drop کر دیے it's mean آپ نے ایک پوری team کے catches drop کر دیے آپ نے ایک پورا match اپنے ہاتھ سے draw کیا اور جب یہ situation آئے تو اس کا اثر کس پہ پڑھتا ہے number one یہ تو خیلی situation ہے کہ ایک catch drop ہوا تھا تو فخر زمان سینچری کا رکھا تھا ارسلان آپ پچھلے بڑے بڑے records دیکھ لیں جنہوں نے بڑے scores کی ہیں تو ارسلان یہی مسئلہ ہوتا ہے batsman کا spirit جو ہے وہ اسوان کی بلندیاں پہ ہوتا ہے جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ ناکس فیلڈنگ ہو رہی ہے اور مجھے اچھا chances مل رہے ہیں کیوں نہ میں بہتر انداز میں کھیلوں کیوں نہ میں دلیری سے کھیلوں فوٹ ورکس آگے لے جاؤں اور اس طرح سے کھیلوں کہ جس طرح سے بانڈریز کی طرف میں جاؤں تو یہ ساری چیزیں matter کر رہی ہوتی ہیں چونکہ اب آپ بات کر رہے ہیں فیلڈنگ کی تو فیلڈنگ میں صرف اور صرف فیٹنس کے issues ہیں فیٹنس کے issues آپ کے کبھی ختم نہیں ہو سکتے تب تک جب تک آپ pool of player نہیں بڑھاتے فیٹنس جو ہے اس کے لیے ایک طویل جدو جہد اور طویل mechanism سے گزرنا پڑتا ہے پلئر کو اور اس جدو جہد کے لیے اس academy اس training کے اس fitness campus میں جانے کے لیے پلئر کو time چاہیے اگر آپ 15-20 players کے اردگرد گھومیں گے تو کیسے آپ آگے جائیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ ہاکی اتنے بڑے حالات میں اب سمجھ چکی ہے کہ ہمیں بھی اب تینوں چاروں format جو الگ الگ کر لی ہیں اس میں teams انہوں نے الگ کر لی ہیں last time انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے more than 100 players کا pool بنا لیا ہے اور اس کو ہم utilize کر رہے ہیں ان میں سے fitness level کے بھی اچھے players سامنے آ رہے ہیں اسی طرح cricket میں چاہیے اس وقت آپ کے پاس تینوں format کے different captain ہو ہر format کا ایک اچھا زبردست قسم کا pool ہو ہر player کا alternate اور آپ کے پیچھے پورا ایک system موجود ہو جا کہ تاکہ آپ fitness کے معاملات کو counter کرنے کے لیے آپ کے پیچھے ایک اور چیز ہو playerوں کو پتا چلے کہ اگر میں perform نہیں کروں گا تو میرے پیچھے ایک ایسا بچہ موجود ہے جو اچھی performance دے سکتا ہے اچھی fielding کر سکتا ہے اچھی batting کر سکتا ہے balling hand میں بھی اچھا کر سکتا ہے یہ سب کیسے ہونا چاہیے ہمارے پاس players تو ہیں players کا تو ذکر میں نام دینا شروع کروں وہ آپ کہیں گے آپ سے زیادہ میرے پاس اگر یہ کہ لیں کہ انگلینڈ اور australia جو cricket میں سب سے زیادہ پرانے ملک ہیں جنہوں نے بہت عرصے سے cricket کھیل رہے ہیں ان سے بھی بڑا اور اچھا زبردست infrastructure آپ کے پاس موجود ہے لیکن اس میں problem اتنی سی ہے کہ آپ کے پاس جو بچے اوپر آتے ہیں ان کے بعض جگہوں پہ آپ کے پاس professional coaches نہیں ہیں آپ نے جو ہے coaching کے میار بہت down کر دی ہیں پندرہ دن میں ایک level کا course ہوتا ہے اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ ordinary بندہ پندرہ دن میں course کرنے کے بعد وہ coaching کرنے کی position میں ہوگا کہ نہیں ہوگا جو players 18-17 میں یعنی 10-12-12 سال خیل چکے ہیں domestic different positions پہ ان کو آپ engage کریں ان کے finances کو look after کریں اربعہ روپے آپ کے پاس ہے آپ اس میں utilize کریں سارے کھیل اس لیے ڈوب رہے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اور یہ cricket ایسا ہے کہ یہ اس لیے ڈوب رہا ہے اس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے عجیب صورتحال نظر آری ہے ارسلان کہ آپ دیکھیں utilization of funds ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو رہی events کو چارمن کرنے کے لیے کروڑر پہ immigration پہ لگا دیتے ہیں لیکن کبھی نہیں سوچتے کہ ہم grassroots level پہ اس طرح کی campaigns کریں کہ آپ کو ایسے بچے ملے کہ جن کے fitness level کو آپ improve کرتے کرتے اوپر لے جائیں جو under 18 سے under 16 سے یہ جاننا شروع ہو جائے اس کو پتا چل جائے اس کے پاس ایک پورا manual ہو اس کے family کو پتا ہو کہ یہ بچہ character ہے ہم نے اس کو یہ ڈائیت دینی ہے یہ ہم لوگ اس سے پہلے اس پہ programs بھی کر چکے ہیں اتنا بد قسمتی یہ ہے 2015 جب برے طریقے سے اختتام پذیر ہوا تب ہمیں سوچ آئی کہ fitness کے issues بھی دیکھنے ہیں پھر ہم اس طرف آئے اور یہ بیماری رہی ہے ابھی بھی دیکھ لیں کہ کتنے matches آپ نے drop کر لیے کس قدر عجیب situation سے آپ گزر چکے ہیں اور اس میں اب ہوش آیا اب بھاگے ہوئے UAE پہنچے pressure آیا پتہ نہیں کون سا pressure تھا کہ وہ وہاں پہ پہنچے ہیں اب جا کے teams کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے آپ کو ایک simple میں اس کی ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو international events ہوتے ہیں دنیا بھر میں اس میں تجربے نہیں کیے جاتے اس میں ملکوں قوموں کی عزت لگی ہوئی ہوتی ہے تجربے آپ نے تجربے کرنے ہوتے ہیں mutual series کے اندر آپ کو اس میں ایک ایسا combination دینا چاہیے تھا کہ جو juniors کے ساتھ senior players ان کو بکپ کرتے ان کو sport کرتے ان کو utilize کرتے جی ہاں آپ مجھے بتائیں کہ champions trophy میں یہ performance کیوں رہی تھی آپ کے بس چار senior players تھے وہاں پہ اور وہ جب juniors کو لے کے چلتے تھے تو ان کا confidence level کہاں کہاں جاتا تھا اب balling end میں دیکھ لیں balling میں ہمارے پاس آمیر بھی تھا ہمارے پاس وحاب بھی تھا ہمارے پاس سارے ballers تھے اچھا پھر اسی طرح بیکنگ ازر لی تھا ہمارے پاس شوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہماری طرح بڑے ordinary level پہ آپ کو کریں گے لیکن آپ نے ان کے سامنے confidently lose کرنا ہر ball پہ ہر hit پہ اس کو بگر کر رہے تھے ان کو پتا تھا وہ pressure دیکھیں international player کیا ہوتا ہے actually وہ pressure face کرتا ہے وہ nerve کی کے بات کر بھی دی یہ بہت زیادہ پیچھے کی بات اس لئے کہہ رہے ہیں ناظرین کہ آگے جا کے کچھ بہتری آسکے اب میں آپ چیزیں چیزیں جو سیکھنے کی پتا نہیں کیوں نہیں سیکھ رہے ہمیں اس میں سے سیکھنے کو مل گیا جب فنش ہو رہی تھی گیم تو ہمیں اس وقت تیس سے پینتیس سکور کم لگ رہا تھا اچانک سے حفیظ نے چارٹ شروع کیا اور پھر حفیظ نے وہ تیس پینتیس رن کا جو گیپ تھا وہ پورا کیا چیمبین سرافی کے اسی فائنل مائچ کے بعد پھر اماد وسیم آئے اماد وسیم نے ایک دو پالے مس کی لیکن ان کا جو وہ چھکا تھا اس کی وجہ سے ہم تھرٹی نائن تک چلے ایسا ہی ہے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کہ آخری پانچ اور میں آخری دس اور میں گیم پلین کو کیسے لے کے جانا ہے وہ آپ کو باہر سے کوچ بتا تو سکتا ہے کھلا نہیں سکتا کھیلنا آپ نے خود اندر اگر ایکس پیجنس پلیئر موجود ہوگا تو اس کو یہ پتا ہوگا کہ اگر ہم بہت زیادہ سٹک ہو رہے ہیں ہمارے رنز نہیں بن رہے سنگل ڈبل نہیں ہو رہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے دونے پرس لینے والے لکھ رویہ لینے کالے بہت زیادہ مرات میں رہنے والے وہ بورڈ اور جو عربوں روپے کو ہینڈل کرتے ہیں ان کے فنڈز کو یوٹلائز کرتے ہیں انہوں نے کیا پولیسی بنائی میں اس کو سنگل لائن بتاؤں گا کہ چیمپنس ٹوفیس سرفراز نے جیتی لہٰذا اس کیپٹن کو تینوں فورمنٹ میں لگا دیا جائے تو پتہ نہیں کیا تفان آجائے یعنی آپ اندازہ بھی کر سکتے کہ آپ دیکھیں کہ آپ تین ڈیفرنٹ فورمنٹس ہیں تین ڈیفرنٹ آرٹس ہیں یعنی ایک بلکل بیس آور ہے ایک ہنڈرڈ آورز ہیں اور دوسری طرف آپ دیکھیں پانچ دیز کی کیم ہے یعنی لانگ لینٹھی بہت زیادہ سپیرٹ والے پلیئرز جائیے ہوتے ہیں کوئی فاسٹ ریک کا پلیئر وہاں پہ کام نہیں کر سکتا آپ کو ہر پلیئر کو کریز پہ جم کے کھیلنا پڑتا ہے اچھے سکورس دینے پڑتے ہیں تو یہ ایک سٹریٹیجی ہوتی ادھر اوڈی اے کی سٹریٹیجی ڈیفرنٹ ہے تی ٹوئنٹی کی سٹریٹیجی ڈیفرنٹ ہے جو بچہ بچپن سے انڈر سکسٹین میں اگریسیو کھیل رہا ہے آپ اسے کبھی بھی جو ہے وہ ٹیسٹ کی طرح سلو فارمنٹ میں نہیں لے جا سکتے اس کے نیچرل گیل کو تباہ کر دیں گے اگر آپ اور جو فرسٹ کلاس میں قائدازم ٹروفی میں اچھے رنز کھیلتا ہے اچھے سٹیبل طریقے سے کریز پہ جم کے کھیلتا ہے آپ اسے کبھی بھی ٹی ٹوئنٹی میں لے جا کے اس سے وہ انداز نہیں ایسپیکٹ کر سہی ہے کہ جو ٹی ٹوئنٹی کے پلئر کا ہے پھر ایک اور بڑی پرابلم ہے کہ سینئر پلئرز ایک ہی جگہ پہ آپ نے گسائے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ ایک ہی نیہام میں آپ چار تلواریں ڈالیں گے تو مجھے بتائیے کسی نہ کسی جگہ پہ تو ضرور کوئی چپکلے شوگی کوئی چپکلے شوگی کوئی چپکلے شوگی کوئی چپکلے شوگی میں میں آپ کو یہاں پہ شوئر ملک کو ٹی ٹوئنٹی میں کسی اچھی لیول پہ کیپٹن بھی وائس کیپٹن بھی لازمی ہونا چاہیے دیکھیں یہ اوڑے ہیں آپ کے پاس بیک اپ ہے کیپٹن کے اگینسٹ میں اب بھی اسی دیکھ لیں انڈین ٹیم کا دیکھ لیں کہ کوہلی کیا کولی کے بعد اب روہد بھی نہیں ہے تو دیکھیں ان کے پاس کیا آپشنز ہیں ون ٹو ٹری آپ مجھے بتائیں سرڈن کسی بھی سیچویشن میں کیپٹن جاتا ہے تو سمجھیں آپ کا ویکٹ کیپر بھی گیا کوئی اچھا ویکٹ کیپر نہیں ہے آپ نے کیا پلان کیا آپ نے کیا پلان کیا کہ اس کے جانے کے بعد کس کو دیں گے کوئی بندہ نہیں ہے دیکھیں آپ جب تک اپنی پلان اپنا ذہن اس ملک کے لیے آپ موجزہ کی انتظار میں ہیں اس طرح کی چیزیں پروفیشنل نہیں ہو سکتی یہ نون پروفیشنل ایٹیچوڈ ہے کہ آپ کرکٹ کھیلیں اور قوم کو کہیں آپ دعائیں مانگیں کوئی غیبی مدد آئے گی آپ کو پرفارم کرنا پڑے گا اچھی سٹیٹیجیز بنانی پڑیں گی پورے پروفیشنل اداز میں کرنا پڑے گا حضی صحیح کہیں آپ اسی طرح کریں ایک دو چیزیں ہیں جو میں چاہ رہا ہوں ہم لوگ ڈسکس کریں میں نے بنگلہ دیش کا میچ بھی دیکھے ہیں بنگلہ دیش کے میچز میں بنگلہ دیش کو بھی میڈل آرڈر میں بہت زیادہ پریشانیاں آ رہی ہیں تمہیں اقبال باہر بیٹھا ہے جس کا فائدہ دوسری ٹی میں لے رہی ہیں خاص طور پر بنگلہ دیش نے بہت اچھا فائدہ اٹھایا اس تمام طرح صورتحال کا جس میں میڈل آرڈر آپ کا بلکل کر جاتا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہوگا ایک چھوٹا سا بھیک لیتا ہوں بھیک سے واپس آتا ہوں تو اس پہ بھی بات کرتے ہیں